دوستو آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو شوف ولوگ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیلیا ٹوکن کے بارے میں سیلیا ٹوکن کی طرح سے کچھ بہت زبردست اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آئی او ایس براؤزر والوں کے لیے بھی زبردست اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے انڈرائیڈ والوں کے لیے بھی نکل کے آ رہی ہے ماینگ کو لیے بھی similarities جو اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے سفیں اچھی جو اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے وہ کیوائی سی کو لے کے آ رہی ہے کیوائی سی کا سلوٹ کے بارے میں بتایا کیا ہے کیوائی سی کا سلوٹ کب تک کی اپ کی جو سیلیا مایننگ اپ ہے اس میں ایٹ کیا جائے گا اور کب تک کی آپ لوگوں کو جو ہے کیوائی سی کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور وہیں ساتھ ہی ساتھ دوستوں ان کے جو سی ای او ہیں سی لیا ٹوکن کے ان کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست نیوز دی گئی ہے جو کی ہے کہ ریپٹو ایکچینج کو لے کے کیا نیوز ہے اس کے بارے ہم آگے بات کریں گے تو یہی ساری چیزیں یہی ساری اپ ڈیٹس ہم آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کریں گے تو دوستوں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہیں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا اور ہاں دوستوں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا تو دوستوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں نے جو ہے اس میں مائننگ کو اسٹارٹ نہیں کیا تو مائننگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی کم سمیں میں یہ بہت ہی زیادہ پروگریس کرنے والا ہے بہت ساری جو کرپٹو کے جو پروجیکٹ ہیں ان میں ابھی تک کیوائشی کا سلوٹ تک نہیں آیا ہے اور صرف اپ ڈیٹ آئی ہے لیکن یہ جو پروڈیکٹ ایسا ہے اس میں جو بھی بتایا گیا ہے بہت جلدی بتایا گیا اور جو بھی بتایا جا رہا ہے وہ پورا بھی کیا جا رہا ہے تو ابھی جو لیٹسٹ نیوز نکل کے آ رہی ہے وہ ان کی کیوائشی کو لے کے آ رہی ہے اور جو ہے ان کی ایپ اپ ڈیٹ کو لے کے آ رہی ہے تو کیا نیوز ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ دوستوں دیکھ پا رہوں گے ایک دن پہلے کی نیوز ہے یہ یعنی کہ کیوائی سی کے پہلے جو اپ ڈیٹ دی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور مائننگ ٹوکن کلیم ڈیٹ آنوسمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی کہ جو آئی او ایس براؤزر کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایپل فون والے ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی جو مائننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والی ویب مائننگ سپٹیمبر تیس دو آزار تیس یعنی کہ دو دن کے بعد وہ مائننگ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہیں دوستوں جو لوگ انڈرویڈ کا موبائل یوز کرتے ہیں ان کے لیے کیا اپ ڈیٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ ایپ اپ ڈیٹ اکٹوبر فرس ٹونٹی ٹونٹی تری یعنی کہ فرسٹ اکٹوبر کو جو لوگ بھی اس میں مائننگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی اس سیلیا ایپ میں اپنا اکانڈ کو بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو مسٹ ہے کہ جو ہے وہ ایک اکٹوبر کو اپنی ایپ کو اپ ڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے نیچے آیاتے ہیں کیا اپ ڈیٹ دوسری ہے لیس کیپ شیپنگ سیلیا ایکچینج اور سیلیا ٹوکن فیوچر یعنی کہ یہ جو سیلیا ٹوکن کا جو فیوچر ہے وہ بریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیلیا ایکچینج کے دوارہ کیونکہ یہ سیلیا ایکچینج کھولنے کی فراک میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ یہ اگر ان کا خود کا جو ہے ایکچینج ہو جاتا ہے جو ہم لوگوں کو جو فیز دینی پڑے گی ٹرانسفر کے دوران تو وہ نہیں دینی پڑے گی کیونکہ ان کا خود کا ایکچینج ہو جائے گا وہیں اگر یہ دوسرے کا ایکچینج یوز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں گیس فی جو ایکسا کیا آپ لوگ جانتے پہ ہوں گیس فی پہ کرنی پڑتی اگر یہ اسی کے بارے میں انہوں نے بتا ہے تو وہیں دوستو ان کے جو سی ای او ہیں انہوں نے جو ہے انہوں نے افریقہ میں جو ہے کرپٹو کا جو ایکچینج ہے وہ کھولنے کا دعویٰ کیا ہوا ہے تو جانے کی کوشش کریں گے ابھی کیا یہ سچ ہے کی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم آگے بات کریں گے لیکن ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں comment if you want comment if you want any new language support to edit یعنی کہ اگر آپ جہے کسی ایسی country سے ہیں جس country میں language ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے یعنی کہ وہ language اس لئے ایپ میں ایڈ نہیں ہے تو آپ comment کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ language آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ کریں گے وہیں اگر ہم نیچے scroll کرتے ہیں نیچے scroll کرتے ہیں نیچے scroll کرتے ہیں یہاں پہ آپ دوستو دیکھ پا رہے ہوں گے کہ دو دن پہلے کی update ہے ان کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے if you wear a token what will be your use case یعنی کہ آپ اگر جو ہے token ہوتے ہیں تو آپ کا use case کیا ہوتا اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں CLT token کی use case یہاں پہ CLT coin کا جو کی use case اس کے بارے میں بتائی گیا ہے pay trading fees on Celia exchange یعنی کہ آپ جو ہے trading fees پہ کر سکتے ہیں Celia exchange پہ CLT will service as the primary gas fee token on the CSC network gas fee token کے روپ میں آپ دے سکتے ہیں make credit card payment credit card payment کے طور پہ آپ use کر سکتے ہیں اور saving and loan saving and loan کے روپ میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں use case کر سکتے ہیں اب نیچے scroll کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پار ہوں گے کہ جو ہے exchange کے بارے میں بتائی گے Celia is building a crypto currency exchange and not just a mining app یعنی کہ Celia جو ہے وہ صرف mining app کے طور پہ کام نہیں کر رہی یہ crypto exchange کے طور پہ بھی کام کر رہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی طرف سے update دی گئی ہے mining is very temporal phase and will be ending very soon یعنی کہ جو mining کا جو phase ہوتا ہے وہ temporarily ہوتا ہے اور بہت ہی جلد end ہو سکتا ہے اور لیکن Celia is building the largest indigenous cryptocurrency exchange in Africa یعنی کہ Celia جو ہے سودیشی cryptocurrency exchange کھول رہا ہے وہ بھی Africa میں ٹھیک ہے تو ان کا بہت long term کا process ہے یعنی کہ mining کے بارے میں انہوں نے بتایا mining تو ایک نئے دن ختم ہو جائے گی لیکن exchange کے بارے میں بتایا exchange پہ تو بہت ساری crypto آتی رہتی ہیں اس پہ جو ہے business چلتا رہتا ہے تو ان کا جو ہے خود کا جو ہے cryptocurrency exchange جو ہے کھول رہے ہیں Africa میں یہ انہوں نے بتایا ہے we are shaping the future together یعنی کہ یہ future کو جو ہے بہت ہی اچھا bright کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں stay tuned for update and web mining restart on October 1st یعنی کہ web کی جو mining ہے وہ October 1st کو start ہو جائے گی تو جن لوگوں کے پاس بھی apple phone یا web میں mining کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ایک تاریخ سے ساری چیزیں simple ہو جائیں گی ایک تاریخ سے mining start ہو جائے گی لیکن دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے گا کہ سیلیا کا جو project سیلیا کا جو future وہ کتنا bright ہونے والے ابھی بہت ساری کرپٹو کرنسی ہوتی ان کے پاس صرف mining تک ہی سیمیت رہتا ہے mining کے بعد وہ ختم ہو جاتی لیکن اس کا معاملہ ہے ایکچنج تک چل ہے ایک ایک چینج کھولنے کی فراج میں ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہو جاتا تو بہت زبرت profit ہم لوگوں کو ملنے والا ہے اس کا لنکھ میرے ٹیلیگرام چینل وہاں پہ مل جائے لیکن آپ اس opportunity کو بالکل miss مت کریے گا اب جان لیتے ہیں کی وائی سی کس فیز میں آئے گی اور ان کے کی ویچار ہیں کی رپٹو کرنسی ایک چینج کو لے کے کی کہ کہ ہے انہوں نے یہاں پہ دوستو جیسا کہ دیکھ پا رہوں گے سیلیا کی طرف سے ایک image شیئر کی گئی ہے یہاں پہ فیز ون سے لے کے فیز سک ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تو فیز ون میں کیا بتائی گیا ہے کنفرم سٹارٹ آف دی فیلیا پروڈ ٹھیک ہے اور نمبر ٹو پہ کیا بتائی گیا فیز ٹو میں کمیونٹی بیلڈنگ لانچ آف کمیونٹی پلیٹ فارم ویچ اس ویب بیسٹ یعنی کمیونٹی جو پلیٹ فارم ہے وہ لانچ کریں گے جو کی ویب بیسٹ ہوگا اپلیکیشن ہوگا فار آور کمیونٹی ٹھیک ہے اب فیز ٹری میں سی آل ٹو ٹو پری سی جنرل ویٹ لیسٹ ڈسٹی بیٹ آف آف دی کمیونٹی فار کنڈکٹ سی آل ٹو ٹو پری سی یعنی پری سی کے بارے میں پری سی کی رہنے والا سی لیسٹ وردن ون پوائن زی لانچ یعنی فیز پور مل وردن وردن ایپ لانچ ہوگا ون پوائن او آل لانچ آف سی لی ایپ فور ان رائد ان آئی ایو ایس ایمپلیمن مائن آن بود ویب ایپ 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 ٹوکن گرو اور یہاں پہ آپ فیس 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں لانچ افیسیل لانچ آف دی سیلیا ایکشنج یعنی کی ان کا جو سیلیا ایکشنج وہ لانچ ہوگا اور کی وائی سی اینڈ ایکٹیو ٹیڈنگ بھی گنس کی وائی سی بھی ایکٹیو ہوگی اور جو ہے ٹیڈنگ بھی گنس ہوگی with the release of the new app version new app version کے ساتھ ان کا ٹریڈنگ بھی ایکٹیو ہو جائے گی اور کی وائی سی بھی ایکٹیو ہوگی لیکن وہ ایکٹیو ہوگی فیس 6 میں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو یہ ان کے سی ای او ہیں انہوں نے سیلیا ایکشنج کے بارے میں کیا کہا ہے یہاں پہ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے یہاں پہ ایمینویل افولا سی ای او ہیں سی لیا کے اب یہاں پہ انہوں نے کیا بتائے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں انہوں نے بتائیے اور یہاں پہ جو ہے بہت ایکسائٹیٹ ہے یہ والا جو لائن ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں we are excited about the prospect of offering more air drop and forging partnership with exceptional companies as we continue to build your preferred crypto exchange یعنی کہ یہاں پہ ان کی طرف سے بتایا گیا جو بہت ہی زبردہ کمپنی ہیں exceptional جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ان کی partnership ہے اور جو ہے as we continue to build a preferred crypto exchange اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو crypto exchange کے بارے میں جیسا کہ ابھی میں نے بتایا بھی تھا وہ crypto exchange کھولنے کے فراک میں تک ہی کھولے گا بھی اسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں لیکن ان کی طرف سے بتا گیا یہ اپنا exchange جو ہے کھولیں گے وہ بھی افریقہ میں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای او ایمینویل افولا کے طور پر سے یہ دیکھ گئی ہے ٹھیک ہے اب نیچے کی لائن دیکھ لیتے ہیں all glitches will be resolved in upcoming date یعنی کہ جتنے بھی glitches ہیں وہ سب resolved ہو جائیں گے جو ان کی نئی update آ رہی ہے اس کے طرح اور i appreciate each and every one of you keep an eye out of further updates یعنی کہ آپ ان کے ساتھ بنے رہے ہیں further updates کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ان کی طرف سے بتایا گیا جو کی بہت زبردست نیوز ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بہت اچھی خبر ہے تو آپ جل سے جل اس میں بینہ time کھوئے ہوئے اس میں mining کو start کر دیں ابھی بھی موقع ہے دوستو ابھی بھی ان کی جو mining کی جو speed ہے وہ اچھی خاصی ہے اور اس میں آپ کو ایک اور بتا دوں آپ کو جو اس میں دو بار جو ہے ایٹ دیکھنا پڑتا ہے اور آپ کو میں دکھا دوں اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا کہ جو ان کی جو سیلیا کی جو ایپ ہے وہاں پہ یہاں پہ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے یہاں پہ آپ کے سامنے جب آپ کی جو mining کا جو session ہے وہ end ہو جائے گا ٹھیک ہے جب mining کا session end ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک بار آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو 2 ایٹ دیکھنا ہے اور نیچے آپ کو 0.5 ٹوکن کے بارے ہم بتاتا ہے تو آپ اگر دو بار ایٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو 1 ٹوکن ملتا ہے ایک بار میں اور اگر آپ بینہ ایٹ دیکھے ہی 0.50 ٹوکن پہ CLT ٹوکن پہ کلک کرتے تو آپ کو جو ہے صرف آدھا کوئن ملے گا اگر آپ 2 ایٹ دیکھ لیتے تو آپ کو اس میں ایک ٹوکن ملے گا یعنی ایسے کر کے آپ ایک دن میں 3 ٹوکن ان کر سکتے ہیں تو وہیں اگر جو ہے بینہ ایٹ دیکھے آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں آپ 1.50 ٹوکن ان کریں گے ایک دن میں ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اور جان کر یہ اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی تو دوستو لائک کرنا مد بھولیا گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے پروڈجک کے ساتھ تب تک کے لیے دنیواد